السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور چودہ اگست منا رہے ہوں گے یعنی جشن آزادی منا رہے ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے فوڈ سٹاک کی طرف سے جشن آزادی مبارک ہو آج کے اس خوبصورت دن پر ہم نے بنانے کا پروگرام بنایا ہے ایک کیک کیونکہ آج میرے بیٹے کی بھی سالگیرہ ہے اور آپ کو پتہ ہے سالگیرہ ہو تو پھر کیک تو ہونا ضروری ہے نا اس کے لیے میں نے لیے ہیں نو عدد انڈے نو انڈوں کی ہم نے نکال دی ہے زردی باہر نکال دی ہے اور سفیدی الگ کر دی ہے یہ بیسے تو ایک روایت ہی کیف ہوتا ہے لیکن جب پرین کیک بناتے ہیں تو تھوڑا سا اس کا احتمام الگ ہوتا ہے جہازہ زردی الگ ہے سفیدی الگ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سفیدی میں زردی شامل کرنی ہے ساری زردی یعنی کہ نو انڈوں کی زردی ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا دکھایا تھا بتایا نہیں ہے دکھایا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کیا اور کتنی مقدار میں ڈالنا ہے جو میری باتوں میں رہ گیا باتیں بھی ہوں گی اور ہم کیک بھی بنائیں گے اب ہم ڈال رہے ہیں پیسی ہوئی چینی جو کہ ہے تین کپ یہ تینوں کپ ہم نے ڈال دی ہیں میرے پاس یہ ہیں میجرمنٹ کے کپس ہیں ایک کپ ایک ہی کپ ہے اور ایک کپ اس سے تھوڑا بڑا ہے یعنی کہ اس میں دو کپ کے برابر برابر نہیں باقیدہ اس کے اندر دو کپ آ جاتے ہیں یہ بہت اچھی پلاسٹک کے کپ منگوائے ہیں اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گے کہ کہاں سے منگوائے ہیں اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں تین کپ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آئل یہ میجرمنٹ ہے ڈیڑھ کپ ہم جب نارمل کےک بناتے ہیں اس سے ہم نے یہ تین گناہ کر دیا ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ساڑھے چار کپ میدہ یعنی کہ ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ اور ڈیڑھ کپ تو یہ بن گیا ساڑھے چار کپ ہم نے اس میں میدہ ڈالا ہے اور ہم نے اب اس میں یہ ساڑھے چار چائے کے چمچ اس میں ڈال دیا ہے بیکنگ پاوڈر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ یہ میجرمنٹ ہے ڈیڑھ کپ میدہ کے حساب سے ڈیڑھ کپ میدہ تین انڈے اور ڈیڑھ کپ کے حساب سے جو بھی ہم ڈالتے ہیں یہ میرے آپ کو ویڈیوز میں مل جائے گا کہ ہم نے کتنے کتنی جیزیں ڈالی ہیں اور کس حساب سے ڈالی ہیں میں لکھ بھی دوں گی اب سانچا تو میرے پاس تھا نہیں اتنا بڑا تو یہ ایک بڑی اچھی سی پتیلی ہے جس کا پیندہ بہت اچھا ہے یعنی کہ یہ موٹا ہے تو میں اس کو پریفر کرتی ہوں جب بھی کوئی بڑی بیکنگ کرنی ہو تو اس کو استعمال کرتی ہوں ایک سو ستر ڈگری پہ ہم رکھیں گے تیس سے پینتیس یہ میں نے یہ دکھایا آپ کو چالیس منٹ میرا خیال تھا کہ پینتیس منٹ میں ہو جائے گا لیکن یہ فورٹی منٹ میں ہمارا کیک بیک ہو کے تیار ہوا ہے اسے میں لے آئی اپنے کمرے میں لانج میں لے آئی تاکہ تھوڑی تھنڈگ میں جلدی ہو جائے تھنڈا ہو جائے مطلب یہ اس کی لور سائیڈ ہے نکی نیچے والا حصہ ہے مگر یہ ایسا براؤن نہیں ہے جو ہم کھا نہ سکیں بڑا مزے کا لگتا ہے اتنا براؤن تو ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے زیادہ براؤن ہوتا پھر وہ جلنے والا شیڈ ہو جاتا ہے شیڈ نہیں بلکہ ذائقہ بھی ہو جاتا ہے یہ اس کا اپر سائیڈ ہے اور کےک بہت سافٹ بنا ہے بہت آپ ایک دفعہ آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا چاہے آپ تھوڑی میجرمنٹ والا کریں بہت اچھا کےک بنے گا ایک بڑا پیکٹ ویپی ویپ کریم کا بہت اچھا ہیوی کریم ہے تھوڑی میٹھی بھی ہوتی ہے وہ مگر میں نے اس کو پھر بھی اس میں تین چمچ کھانے کے ڈالے ہیں پیسی ہوئی چینی اور ایک چمچ ڈالا ہے اس کے اندر وینیلا ایسنس اور میں آپ کو بتاؤں کہ کیک میں بھی میں نے ایک چمچ وینیلا ایسنس ڈالا تھا کیونکہ آج ہم وینیلا کیک بنا رہے ہیں تو وینیلا کا ہونا بہت ضروری ہے اسے سمیٹیں گے دیکھیں گے کہ اس کی کیا تھکنے سو چکی ہے اگر صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو ایک دفعہ پھر بیٹ کریں گے جو کہ اب مجھے مناسب لگی تو میں نے اسے چھوڑ دیا اس کے اپر سائیڈ اتار دیں گے کیوں اتاریں گے وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ اگر نہ بھی اتارے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مگر میری یہ اپر سائیڈ اتارنے کی ایک وجہ ہے وہ بھی آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے اس کے اپر سائیڈ اتار کے یہ بڑے خوبصورت سی ایک بکٹ ہے تھی تو چوکویٹس کی خالی ہوئی تو میں نے اس میں ڈال دیا اب یہ میرے پاس میں نے ٹن کھولا جو ویٹ فروٹس ہوتے ہیں کوکٹیل ہوتی ہے وہ فروٹ ٹن فروٹ کھولا اور اس میں سے پھر یہ جو اس کا ہی جو ایک پانی ہوتا ہے پڑا مزے کا میٹھا بھی ہوتا ہے اور ایک ہلکی سی اس میں ترشی بھی ہوتی ہے وہ پھر میں نے اس میں سپریڈ کر دیا کارنرز پہ میں نے چمچے کیا تھا جبکہ باقی کیک پر کپ ہی گھما دیا یعنی کہ سارا جو بھی ٹن کا جوس تھا اس کا وہ سب کا سب ڈال دیا اور پھر اس کے بعد جب پریس کر دیا چوری سے پریس کرنے کا تو نہیں تھا مقصد یہ نہیں کہ ایونلی ہر جگہ پہنچ جائے اب ہم نے اس پر ٹریم پھیلا دی ہے کیونکہ اب ہم نے ڈیکوریشن کرنی ہے یہ ذرا سا ٹائم والا مرحلہ ہے اس میں ٹائم لگے گا پہلے تو ہم ساری جو اپر سائٹ ہے اسے کور کریں گے کور کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہر جگہ ایونلی ٹریم آ جائے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کو درمیان سے کیوں نہیں کٹا اس کو نہ کٹنے کی دو بڑی وجوہات تھی ایک تو یہ اتنا سوف تھا کہ مجھے ڈرتا ٹوٹی نہ جائے دوسرا یہ کہ کریم بہت کم لوگ کھاتے ہیں یہ ڈیکوریشن بہت ضروری تھی اس لیے کہ مجھے اس میں اپنے بیٹے کی برسٹے کو بھی وش کرنا ہے پاکستان بھی وش کرنا ہے تو وہ ضروری تھا وہ مجھے ایسے ممکن نہیں تھا کہ پلین کےک بنا لیتی اور کریم بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہوتی اب جو بول میں کریم رہ گئی تھی نہ بھی رہتی تو مجھے اور بیٹ کرنی ہی تھی اس پہ ہم ڈالیں گے گرین کلر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے گرین کلر جہاں پہ ہم محسوس کریں گے کہ بس یہ کافی ہو گیا ہے وہیں پہ ہم اسے روپ دیں گے یہ تو بالکل کافی نہیں تو فیروزی کلر ہو گیا اس پہ ہم تھوڑا اور ڈالیں گے مگر یہ بھی مجھے کافی نہیں لگ رہا دیکھیں ہوا یہ کہ میرے پاس جو ایک باٹل تھی جس پہ ان کے چند کترے تھے تو میں نے سوچا وہ کافی ہوں گے لیکن میری جو ہے نا سہر وہ کہنا کہ نہیں 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 مانچی یہ تو بہت کم ہے آپ اور دیں پھر اس نے مجھے نئے باٹل کھول کے دی شکر ہے نئے باٹل گھر میں تھی میرے پاس موجود تھی ونہ تو پھر بڑا گرا ہو جانا تھا پھر یہ ہم نے اچھا بہت زیادہ آپ فوڈ کلرز جالتے ہیں نا گرین ڈالیں یا یلو یا ریڈ تو ایک کڑوہ ہٹ سے آ جاتی ہے اس سے میں نے وائٹ کرنے کے لیے میں نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے کیونکہ یہ ہے تو اتنا گرین نہیں ہے جتنا کہ ہمارے فلیک کا کلر ہے ایون دین میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے اتنا ہو جائے کہ گرین اچھا لگے وائٹ کے اوپر سیٹ ہو جائے یہ تھوڑی روشنی کے وجہ سے آپ کو بہت زیادہ گرینش لگ رہا ہے حالانکہ اتنا زیادہ نہیں ہے مدب وہ فیروزی نہیں ہے گرین ہو گیا ہوئے تو اب آپ اس کو میں میں سے ڈالوں گی پائپنگ بیگ میں تاکہ آرام سے اس کا کام میں کر سکوں پہلے ہم نے اس کو پائپنگ بیگ میں سرہ ڈالنے کے گلاس میں آپ رکھیں پائپنگ بیگ اور چمچ سے آپ اس میں ڈالیں گے تو آپ کو بڑی سہولت سے اس کے اندر پریم چلی جائے گی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ بہت مشکل ہے اور یہ کیسے ہوگا لیکن ٹائم لگتا ہے اور آپ اگر ڈیووٹیڈلی کر رہے ہیں اور آپ شوق سے کر رہے ہیں تو آپ یقین کیجئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا اب میں نے جب اس پہ کرنا شروع کیا فلیگ بنانا شروع کیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا جو فلیگ ہے وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آرہا مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ میرا کیمرہ جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ پلیس نہیں ہوا وقت غرط جگہ پہ یعنی کہ آپ کو پورا دکھانا چاہیے جانا مجھے کہ فلیگ بنا رہی ہوں تو نہیں مجھے پتہ چلا اور یہ اس طرح سے لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا بعد میں جب میں اس کو ٹھیک کروں گی یہ اب فی الحال آپ دیکھیں کہ میں جھنڈا بھر رہی ہوں یہ اب ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ پورا ہم اس کو کور کر لیں گے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بس تھوڑا سی محنت اور ٹائم لگنے کی بات ہے ونہ مشکل نہیں ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یہ جو بلکل نیچے والا کنارہ ہے نا اچھے اس کا ایک فائدہ مجھے یہ بھی نظر آیا اور میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گی کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ امن نہیں ہوتا ہمارا کوئی کیک یا سائیڈوں سے کچھ تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہوئی بھی ہوتی ہے تو بھی ہم اس کو بڑی اچھے طرح سے کور کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں سے پہلے تو میں اس کو پورا بھرا پولینے کی گلائی میں اس کو میں نے دائرہ کر دیا گرین اور اس کے بعد اس کے اندر تھوڑے تھوڑا کر کے یہ کترے ٹپکا دیئے تھوڑے سی لائنیں بنا دیں گرین کر رکی اور پھر اس کو جو ایک بڑی پیاری سی چھوڑی ہوتی ہے جو ایون کرنے کے کام آتی ہے ایک اس کو اس سے میں نے چاروں طرف سے چاروں نہیں پورے گول یہ مزے کی بات ہے کہ ہم اس کو چاروں طرف نہیں کہہ سکتے ہر طرف سے ہم میں نے اس کو ایون کر دیا اور ایون کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے پھر اس کیک کا کیا کیا ہے یعنی کہ وہ جو کیک رکھا تھا نا اس کا ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کے بعد جناب ہم یہ سارا جو چورا بنا لیا تھا میں نے اس کیک کا جو اپر سیٹ سے نکلا گا نا وہ سب کا سب میں نے اس کو ہاتھ سے تھوڑا مسئلہ تو وہ چورا بن گیا اس کو میں نے چاروں طرف لگا دیا اسے کرنچ نہیں آئے گا آپ اس پہ بادام کوٹ کر سکتے ہیں مقبلی کو بہت بارک بارک کر کے وہ بھی اس کو کوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے وہ کون فلیکس اگر آپ اسے گرائن میں گھوما دیں اور وہ بھی کرنچی ٹیسٹ دیتا ہے مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میرے پاس وہ موجود تھا اس کے اپر سائٹ تو میں نے اس کو ہی چاروں طرف لپیٹ دیا وہ بھی اچھا لگتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ میں نے پائپنگ بیگ لگایا اور اس میں نوزل لگائی بارک والی اور پھر اس کو ہر طرف سے ایک زگ زگ یا زنجیر ٹائپ کوئی چیز بنانے شروع کر دی یہ زنجیر ہمارے پاکستان کی محبت کی زنجیر ہے جو ہمیں سمیٹے ہوئے ہیں اپنی محبت میں اپنی آسانیوں میں اور اس فخر میں کہ ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ ٹین پیک سے نکلے تھا فروٹ اور فروٹ کی ایسے کوئی زیادہ گنجائش نہیں بن رہی تھی اگر تو میں درمیان سے کارتی اور اس میں پھر سپریڈ کرتی کریم اور یہ فروٹ لگاتی تو واہ 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 آسم ہو جانا تھا کام مگر میں نے ایسا نہیں کیا اس کی وجہ صرف یہ میں نے آپ کو بتائی کہ سب کریم نہیں کھاتے بن گیا کیک اور پھر ہم نے اس کو سیلیبریشن کی اپنے بیٹے کی سالگیرہ کی اور پاکستان کی آسانی یہ دیکھیں ہم نے اس کو کاٹا انتظار کیا پہلے تو کہ کب بارہ بجیں گے اور جب بارہ بجے تو پھر ہم نے کیک کاٹا حسن کی سالگیرہ کا اپنے بیٹے کی سالگیرہ کا اور پاکستان نتالہ ہمیں محبتوں سے رہنا نصیب کرے پاکستان ایک توفہ ہے جو توفہ ہمیں مرا ہے ہمیں اس کو بہت محبت سے رکھنا ہے اور یہ بیٹا بھی ایک توفہ ہے میرا بڑا بیٹا ہے اللہ تعالی زندگی صحت دے تندرستی دے اور اس کے علاوہ میری چھوٹی بہن کی بیٹی کی سالگیرہ تھی تیرہ اگست کو اور میری جو بڑی بہن ہے ان کے بیٹے کی سالگیرہ ہے چودہ اگست یعنی کے آج کے دن ہمارے لیے آج کا دن بہت اہم ہوتا ہے پاکستان کی طرح حوالے سے بھی اور اپنے بچوں کے حوالے سے بھی سب کے لیے بہت بہت دعائیں محبتیں مل کے رہیں محبتیں بانٹیں دسترخان بانٹیں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ رہیں اور درشاد نصیم کو اجازت دیں اور اجازت سے پہلے آپ سے گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا پھر ملیں گے کسی اور اچھے سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں خدا حافظ رب راکھا پاکستان زندہ بات